بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم میں ہوں عصر نقبی آج منگل آٹھ اگست ہے اب ایک دن باقی ہے حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ نو اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت عریف علی صاحب کو بھیج دی جائے گی حکومت رخصت ہو جائے گی ساتھی حکومت یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ آج یا کل نگران وزرعظم کے نام پر اتفاق ہو جائے گا نام کا اعلان کر دیا جائے گا اور پھر ان ڈیو پروسس آف ٹائم ان کی کابینہ کا اعلان ب ہی سامنے آ جائے گا وہ حلف اٹھا لیں گے اور ایک ٹرانزیشن ہو جائے گی ٹورڈز نگران حکومت اور پھر جس طریقے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ آہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے تو حکومت تو ہمیں یہ کہتی ہو نظر آ رہی ہے کہ آہ جو ڈی لیمیٹیشن کا پروسس ہے نئی حلقہ بندیوں کا پروسس ہے اس کے بعد الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے حکومت جس وقت چلی جائے گی اس کے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے ان سیاسی جماعتوں کے ہاتھ میں پھر بہت کم رہ جائے گا فیصلہ سازی کا مارجن ختم ہو جائے گا تو ایک ایسے وقت میں اب کچھ پرسرار ڈیولپمنٹس کا آغاز ہو گیا ہے اس قسم کی گفتگو اس قسم کے مشورے پہلے تو کسی اور پیرائے میں دیے جا رہے تھے یعنی کہ آپ صرف محسوس کر سکتے تھے کہ یہ گفتگو اس تناظر میں کی جا رہی ہے کہ جیسے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کو مشورے دیے جا رہے ہیں لیکن اب براہ راست م وہ خاطب ہو کے ان کو کمر کسنے کا مشورہ دے دیا گیا ہے یہ اس کے دو تین پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور مشورہ کیوں آیا ہے کہاں سے آیا اس کی پوسیبلٹی کیا ہے اور مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی جی ایو آئی ایف ایم کیو ایم یہ جتنی بھی جماعتیں این پی یہ جو حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں یہ اب جواز بھی کھو چکے ہیں کہ اگر یہ اس فیصلے کے اوپر یا اس قسم کے ڈائریکشن کے اوپر اگر چیزیں چلتی ہیں ان کے او تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا جس طریقے سے یہ آئین کی پامالی کے اوپر اپنی توجیحات پیش کرتے نظر آئے ہیں ہمیں خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد جو ہمیں یہ دلائل دیتے آئے ہیں کہ الیکشن ضروری نہیں ہے نوے روز کی ڈیڈ لائن کیسے کروس ہوتی ہے گورنر کیسے پنگ پونگ کھیلتے ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ کہ میں نے تحلیل نہیں کی تو پھر فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کر انابیلیٹی کا بہانہ بنا کر کیسے کیا جاتا ہے عدالتوں کو کیسے پریشرائز کیا جاتا ہے ہمارے ٹاک شوز میں بیٹھ کر یہ جو لائن آرڈر سیچویشن ہے اس کے حوالے سے ایڈوائزریوں کا حوالہ دے کے الیکشن کو التواہ میں ڈالنے کی دلائل دیتے ہوئے نظر آتے تھے جو اب گفتگو کی جا رہی ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک نئے گورننس موڈل کی طرف بڑھ سکتا اور حکومت نے خود اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ دی ہیں جب اس جمہوری طریقے سے منتخب شدہ حکومت ہوتی ہے اس کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں اب وہی اختیارات لگ بھگ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ نگران حکومت کو بھی دے دیا گیا ہے وہ بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں اور کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ نے نئی بردم شماری کا نوٹیفیکیشن اس کے حوالے سے چیزوں کو اس راستے کے اوپر ڈال دیا ہے جہاں پر اب معاملات دو سال کی طرف جارے ہیں لیکن اب کوسٹن یہ ہے کہ اگر دو سال کے لیے گورن گورنمنٹ ہوگی تو اس گورنمنٹ کے اوپر جو باتیں کی جا رہے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے کامران خان صاحب دنیا میڈیا گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایک ویڈیو ان کی وائرل ہے ٹوٹر کے اوپر اور اس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ گفتگو ایسا نہیں لگتا کہ میرے سے کی گئی ہو یا عام عوام سے کی گئی ہو اس میں وہ سمجھیں کہ ایک چٹھی ایک رکا جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کو اور ان سے مخاطب ہو کر پھر اس کو رکے کو شاید انہوں نے پڑھ کر ٹوٹر کے اوپر جو ہے وہ اس کی ویڈیو ڈالی اس کے علاوہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وہ ویڈیو گردش کر رہی ہے پہلے تو میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا سائیڈ بائی سائیڈ اس وقت شہر اقتدار میں جو سیاسی بیٹھ کے ہیں وہاں پر اسی قسم کی گفتگو چل رہی ہے فیصل وافڈا جو ہے وہ لگ بھگ اس قسم کی گفتگو یا کم از کم اس ڈائریکشن میں گف پچاس قوانین قومی اسمبلی سے سینٹ سے پاس کیے گئے ہیں تو اب اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پھر جو گورنمنٹ آئے گی وہ گورنمنٹ کے کنٹورز اس کے رنگ اس کی شکل اس کی چال ڈھال کیسی ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جھلک رہی ہے کامران خان صاحب کی گفتگو میں میں بتاتا ہوں انہوں نے اگزیکلی کہا کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ایک نیا پاکستان جنم لے رہا ہے عمران خان کی سیاست سے آزاد پاکستان تھوڑی دیر قبل دو خان دانوں پر محیط پاکستانی سیاست کو ایک نیا دوام ملتا نظر آیا جب عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کی پچیس سالہ طویل سیاسی سفر کچھ دیر پہلے تھم گیا یا رک گیا نو مئی واقعات کے بعد مجھے یعنی کہ کامران خان صاحب کو رتی برابر شک نہیں تھا کہ بہت جلد عمران خان کو سزا ہوگی گرفتار ہوں گے اور سیاست سے نا اہل قرار پائیں گے اور پی ٹی آئی کا شرازہ دکھر جائے گا کم از کم فیلحال عمران خان کا سی اسی باب بند ہو گیا ہے مگر آج اقوام عالم میں پاکستان ایک منفرد شرمندہ مقام پر کھڑا ہے ہمارے تقریباً تمام وزرائی آزم کو بدنوانی طاقت کے غیر قانونی استعمال سپریم کورٹ کی توہین کے جرم میں سزا سنائی گئی کئی صدور کو نے اقتدار سے فارق کیا کوئی بھی وزیر آزم پانچ سالہ مدت پوری نہ کر سکا ان میں سے کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا پھر انہوں نے گرفتاریوں کا بتایا کہ کون کون گرفتار ہوا کس کس مقدمے میں پھر یہ حکومتیں جانے آنے کے اس میوزیکل چیئر نے پہلے ہی پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا پاکستان سے تعلیم سمیت اہم ترین شعبوں میں دنیا بھر میں پیچھے ہے اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کا ریاستی نظام سیاست سے فیلحال تھوڑے عرصے کے لیے کنارہ کشی اختیار کرے یعنی باقاعدہ یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ سیاست یہ جمہوریت یہ جو پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکرسی ہے اور یہ آئین اس کو پسے پشت ڈال دیا جائے اور جو لوگ جمہوریت پر یا جمہوری سسٹم پر بلیف کرتے ہیں یا جو آئین پر یقین رکھتے ہیں وہ کامران خان جیسے سینئر صحافی کے اس مشورے کو سن کر ایک مرتبہ ان کے ذہن سے بھی گزرے گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں کانون میں کوئی گنجائش نہیں لیکن جب حکومت خود پرچار کرتی رہی ہو اتنے عرصے تک تو پھر کسی اور آواز جو ہے وہ اس قسم کی بلند ہونا وہ کوئی چمبے کی بات نہیں اور حیران کن طور پر یہ پلیڈیکل پارٹیز اگر کل کو اس پر اعتراض کرنا چاہیں گی تو ان کے آواز میں وزن محسوس نہیں ہوگا کیونکہ یہ سب کچھ اسی قسم کے جو سٹیپس ہیں ان کا دفاع کرتے رہے بار بار میڈیا کے اوپر ہم لوگوں نے کہا کہ آپ جو روایت ڈال رہے ہیں جو ریت ڈال رہے ہیں پھر اس کو ماضی میں مستقبل میں کبھی بھی روکا نہیں جا سکے گا تو پھر کامران خان صاحب آگے کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان پیپلز پ پارٹی کو چار مرتبہ نواز شریف کی پی ایم ایل این کو چار مرتبہ جن میں سے نواز شریف تین بار جبکہ شباز شریف ایک بار اور پی ٹی آئی کو ایک بار آزما لیا ہے بس بہت ہو گیا مزید خاندانی سیاست نہیں براہ کرم ہمیں وقفہ دیں گیو اس اپ بریٹ یہ قابل تعریف ہے کہ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر معیشت کی بحالی اور علاقائی اور بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو فروق دینے کے لیے ایک مضبوط کمپین کی قیاد کر رہے ہیں جنرل آسم منیر کا سی آئی ایف سی کا جو تصور ہے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ریڈ ٹیپ فری ونڈو اور ایک عرصے سے منتظر یہ ایک قلیدی پیش رفت ہے سیاسی حکومت کو جلد ہی اگلے سیٹ اپ اگلے ہفتے نگران سیٹ اپ کی راہ ہم بار کرنی ہے یہ ہمارے لیے پیشاور غیر سیاسی حکومت کے قیام کے لیے ایک نادر اور بہترین موقع ہے پھر وہ یہ بتاتے ہیں حکومت کس قسم کی ہوگی اور اس کو کس قسم کی سپورٹ درکار ہوگی وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے بہت سے آدھاف بتائے ہیں یہ ٹیکس لگانے ہیں یہ فیصلہ کرنا ہے مشکل فیصلے کرنے ہیں ٹیکس ٹو جڈی پی ریشو جو ہے اس کے ٹارگٹس کا حصول ہے تو انہوں نے کہا کہ اکثر آزمائی ہوئی سیاسی حکومتیں ایسا نہیں کر سکتیں یہ کارنامہ صرف ایک پیشاورانہ قیادت سویلین حکومت ہی انجام دے سکتی ہے جس کی حمایت جنرل آسم منیر ان کی بہت بھرپور حمایت ہو اور یہی وہ سفر ہے ج تو بلیلی کا سفر ہے جس کا پاکستانیوں کو انتظار ہے یہی وہ حل ہے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے اس سفر پر جنرل آسم منیر کو پاکستان کی قیادت کرنا ہوگی جنرل صاحب آج ہم پاکستانی ایک اور زرداری ایک نیا نواز شریف دور کے لیے نہیں تڑپ رہے ان کو مہنگائی کا توڑ چاہیے روزگار چاہیے معیشت کے دن رات ترقی چاہیے جنرل آسم منیر کمر قس لیجئے بنا مارشاللہ بنا فوجی حکمرانی دیانت دار پروفیشنل غیر سیاسی حکومت ہی پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے آپ لیڈ کریں قوم آپ کے پیچھے چلے گی انشاءاللہ اچھا اب یہ جو گفتگو کمران خان صاحب نے کی ہے کمران خان صاحب اپنے دور میں اپنے دورے صحافت میں بھی اس قسم کے اس سے ملتے جلتے تمام تجربات دیکھ چکے ہیں اور ان تجربات کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اس وقت پاکستان کی صورتحال کہ جشن آزادی قریب ہے اور پاکستان میں وہ جشن کا سما جو عمومی طور پر نظر آتا ہے وہ نظر نہیں آرہا لوگوں کی قوت خرید ختم ہوگئے ان کے پاس دھنڈیاں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں یہ اس وقت صورتحال ہے اور اگر آج سے ڈیڑھ پونے دو سال پہلے کا پاکستان یاد کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ ایسا نظر آتا تھا بظاہر ہے کہ ایک بہنگائی کی صورتحال تھی لیکن ڈائریکشن جو ہے وہ کوئی بری نہیں تھی اور آج کے لحاظ سے کمپیر کریں تو اب تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ دور ہم کسی جنت میں جی رہے تھے اور ہمیں اٹھا گر جہنم میں پھینک دیا گیا جو پی ڈی ایم کا سولہ ماہ کا دور اقتدار ہے اس کا اختتام تو بالکل اسی طریقے سے ہو رہا ہے اسی طرح آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فیصل وابدا صاحب وہ بھی نئے چہروں انہی جماعتوں سے نئی قیادت کیوں نہیں سامنے آ سکتی اس قسم کی باتیں کرتے ہو نظر آ رہے اور اس کا بیسیکلی جو گراؤنڈ پریپیر کی ہے وہ وزیراعظم شہباز شریف جب آپ ہمیں اور پورے پاکستان کو یہ بتائیں گے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ آرمی چیف نے کی سعودی عرب سے پیسے آرمی چیف لے کر آئے یوئی سے پیسے آرمی چیف لے کر آئے چائنا کے ساتھ بریک تھو اور پیسوں والے معاملات آرمی چیف نے اور معاملہ یہاں نہیں رکھتا فلان سڑک جو ہے وہ ان کے مرہونے منت ہے فلان پل ان کے مرہونے منت ہے تو پھر آپ خود بتائیں کہ ایک پاکستانی یہ سوچنے پر کیوں مجبور نہیں ہوگا تاکہ پھر شباز شریف صاحب آپ کو وزیراعظم کس لیے بنایا گیا یہ اس آگڈار کس کھیت کی مولی ہیں یہ آپ کے عللے تللے ستاسی رکنی کابینہ آگر سب کچھ آرمی کر رہی ہے اور تنقید بھی برداشت کر رہی ہے کوئی بھی فیصلہ آپ اون کرنے کے لیے تیار نہیں عمران خان پر پابندی کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں لگائی ان کا نام لینے پر پابندی ہم نے نہیں لگائی عمران ریاض خان کا ہمیں نہیں پتا میسنگ پرسنز کا طاقتور حلقوں سے پوچھیں گے پل جو ہے وہ آرگی منوا رہی ہے جب آپ خود اس قسم کی گفتگو کریں گے تو پھر جو یہ سب کچھ کر رہا ہے پھر وہ آئے گا نا یہ چو سپیس آپ نے کریئٹ کی ہے آپ کی مسلسل جو حکومتیں ہیں شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کتنا عرصہ ہے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی کتنے عرصے سے سندھ میں جو ہے وہ حکمران ہے اور اگر آپ پرفارم کرنے میں اور ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے تو ویکیوم کریئٹ ہوتا ہے اور اس پر ویکیوم کو فلن کی کرتا ہے کوئی بھی کر لیتا ہے اور اس کے پاس جواز موجود ہوتا ہے کیونکہ لوگ پھر اس کو ویلکم کرتے ہیں لیکن یہاں پر ٹرکی کوسٹن یہ ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال جس حد تک بگاڑ دی گئی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں سولہ ماہ میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو چکا ہے کوئی موجزہ کوئی کرشمہ جو ہے وہ پاکستان کو اس گرداب سے نکال سکتا ہے بہت لمبا عرصہ درکار ہوگا اور اسی وجہ سے اب ہمیں شہر اقتدار میں جو چیم گوئیاں نظر آ رہی ہیں پارشلی میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں اپنے ویڈیوز میں کہ جو گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ میں ان سیاسی جماعتوں کو چپ رکھنے کے لیے کہ یہ شور نہ بچائیں یہ باویلا نہ کریں ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دیا جائے گا اور کوٹا سسٹم کے تحت حکومت بنے گی یعنی کہ لگ بھگ ایک قومی حکومت ویداوٹ پاک پاکستان تحریک انصاف اس میں جو استحقام پاکستان پارٹی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز ہیں یعنی کہ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کی پارٹی ان کو ان پارٹیوں کو بھی حصہ دیا جائے گا یہ لوگ جو ہیں ان کو عودے ملتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے پورم حمید روکھڑی بھی آپ کو کسی وزارت میں نظر آئیں گے دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو وزارتوں پر نظر آئیں گے اور یہ سارا سلسلہ اس سے یہ موڈل چلے گا جس کا آئین اور قانون میں تو گنجائش موجود نہیں ہے لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں اب جب آئین کو آپ نے پسے پشت ڈال دیا آپ نے تو یہ راہ ہمبار کر دی اب کچھ بھی ہو نوے دن میں الیکشن نہیں ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جو ہے وہ معاملات آئین اور قانون پر بغیر چلائے جاتے ہیں اگر کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ میں نگران وزرائی اللہ بیٹھ کر ڈیسیزن لے سکتے ہیں نگران حکومت جو ہے وہ نوے دن کی بجائے آپ کو فوراور رہتی ہوئی نظ نظر آ رہی ہے موسیل نکوی پلاسٹک کی سڑکیں بھی بنانے کا فیصلے کر رہے ہیں ای ٹینٹرنگ بھی کر رہے ہیں وہ وہ جو ہے وہ اپنے طور پر روڈ کی وائڈننگ کے پل کے انڈر پاس کے کریکٹنگ سڑکوں کے منصوبے لاہور میں اور دیگر جگہوں پر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پھر یہ جواز ختم ہو جاتا ہے اور حیران کن طور پر یہ جمہوریت کا راگ علاقنے والی جماعتیں یہ خود اس میں پارٹن پارسل نظر آتی ہیں ایک آدھے بندے کو کھ� فرما دیتے ہیں ایک رضا ربانی صاحب یا ان کے دیگر کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈسکرنٹلڈ وائسز کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو یہ اس میں ہاں ملاتے ہیں کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ میں مراد علی شاہ صاحب نے کوئی اوبجیکشن نہیں کیا اتفاہ کے رائے سے یہ معاملہ تیپ آیا نئی مردم شماری کا اور سب کو پتا تھا کہ نئی مردم شماری کا مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن جو ہے وہ الت فٹو زرداری جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ ایک دن الیکشن ڈیلے نہیں ہونے دیں گے ہم جو ہیں وہ جمہوریت پر یقین رکھنے والی وہ جماعت ہیں جس نے سرزمینے بے آئین کو آئین دیا تھا ہم الیکشن آگے نہیں جانے دیں گے تو پریکٹیکلی جواب کے وزیرعالہ ہیں وہ تو اس کے اوپر اوبجیکٹ نہیں کرتے نہ وہ اس معاملے کو جو پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ ہے مشترکہ اجلاس ہے اس پر ریفر کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ جو کہانیاں سن کہ اگر کسی نے خطاب سنا ہے جو انہوں نے اپنا آخری خطاب کیا پارلیمنٹ سے بطور وزیر خارجہ حکومت کیونکہ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا لاسٹ خطاب تھا اس خطاب میں ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اتنا کنفیوز خطاب ان کو یہ نہیں بتا کہ ان کے لیے اس وقت وہ کس کو ویلن قرار دینا چاہ رہے ہیں کس کو ہیرو قرار دینا چاہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ وہ چارٹر او ڈیموکرسی باتچیت اور مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں ان کو سزا دینے کی بھی بات کر رہے ہیں ان کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں اپنے والد کو جو آصف علی زردانی صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ان کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی سیاست بنائی ہے میرے اور مریم کے لیے یہ سپیس چھوڑی ہے یا ظاہر ہے کہ وہ نسل در نسل حکومت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ ایسی سپیس چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ اتنی سیاسی ٹمپریچرز اتنا ہائے ہیں دشمنی کی فضاء ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ منظر نامہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہ جو باتیں ہیں کہ صرف اب ان پبلیکلی نہیں کی جا رہی ہیں پبلیکلی ظاہر ہے کہ چند لوگ ہیں جو یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وہ بالکل یہ ایک ایسی بات جس کی آئین قانون میں کوئی گنجائش موجود نہ ہو بڑے دھڑلے سے کہہ سکیں ہر شخص کا یہ حوصلہ نہیں ہوتا لیکن جو اس وقت سیاسی بیٹھ کے ہیں جو ڈرائنگ رومز ہیں وہاں پر اب یہ بات سیریسلی ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے اور ایم شور کہ جو راولپنڈی اسلامباد میں ہو رہا ہے پاکستان کی دوسرے شہر جو ہیں وہ قطن بھی کوئی مختلف نہیں ہوں گے کہ آخر ابھی جس گرداب میں پھس چکے ہیں اس بھمر سے نکلنے کے لیے کیا کوئی آوٹ آف دہ باکس سلوشن سوچا جائے گا اگرچہ کہ وہ غیر آئی نہیں ہوگا لوگ اس کے لیے اس وجہ سے راضی ہو جائیں گے کیونکہ ویدن دہ باکس تو کوئی سلوشن نہیں مل رہا اور آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکست کہ تلفیاں ختم ہونی چاہیے نواز شریف عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیونکہ پھل وقت اگر الیکشن کروا بھی دیں تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا ایسے وقت میں جب الیکشن کروا دی جائیں تو پھر جب کچھ نہیں حاصل ہونا سیاسی ادم استحقام ہی رہنا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ عمران خان کو الیکشن کی دوڑ سے باہر رکھنا ہے ان کی جماعت کو بھی حصہ نہیں لینے دینا تو پھر معاملات وہیں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے اشارے آپ کو ف حمید رکھڑی کی فیصل وابڈا کی اور کامران خان کی گفتگوں میں سنائی دیتے ہیں دیتا دل ویڈیلز انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ